بول نیوز ہیڈکورٹر سب سے آگے بول نیوز کو خراج تحسین خان کے نقشے قدم پر کون اور انگلش کپتان میدان میں ملٹن کا غاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے پاک فوج میں کمان کی تبدیلی آج ہوگی جنرل آسم منیر چیف آف آرمی سٹاف کا عوضہ سمالیں گے حافظ قرآن اور اعزازی شمشیر یافتہ آسم منیر سطر میں آرمی چیف ہیں جی ایچ کیو راولپنڈی میں انتہائی پروکار تقریب کا احتمام کیا جائے گا جنرل آسم منیر آرمی کمان کی علامت ملاکہ اسٹک پر کمان سمالیں گے ملاکہ چھڑی سری لنکا بھارت برطانیہ سمیت کئی ممالک میں فوجی روایات کا حصہ ہے کمان تبدیلی کی تقریب میں چیرمن جوائن چیف سف سٹاف کمیٹی فوجی سربراہان شریک ہوں گے فوجی افسران اہل خانہ وفاقی سیکیٹری بھی تقریب میں شرکت کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں پاک فوج میں کمان کی تبدیلی آج ہوگی جنرل آسم منیر چیف آف آرمی سٹاف کا عوضہ سمالنے جا رہے ہیں حافظ قرآن اور اعزازی شمشیر یافتہ آسم منیر ستر میں آرمی چیف ہیں جی ایچ کیو راولپنڈی میں پروکار تقریب کا احتمام کیا جائے گا جنرل آسم منیر آرمی کمان کی علامت ملاکہ اسٹک دی جائے گی ملاکہ چھڑی سرلنکا بھارت برطانیہ سمیت کئی ممالک میں فوجی روایات کا حصہ ہے کمان تبدیلی کی پروکار تقریب میں چیرمن جوائن چیف سف سٹاف کمیٹی فوجی سربراہان شریک ہوں گے فوجی افسران اہل خانہ اور وفاقی سیکیٹری بھی تقریب میں شریک ہوں گے پاک فوج میں کمان کی تبدیلی آج ہوگی پروکار تقریب جی ایچ کیو میں منقد کی جائے گی جس کا احتمام کیا جائے گا جنرل آسم منیر ستر میں آرمی چیف کے عہدے پر فائز ہوں گے جی ایچ کیو راولپنڈی میں انتہائی پروکار تقریب کا احتمام کیا جائے گا جنرل آسم منیر آرمی کمان کی علامت ملاکہ اسٹک سمحالیں گے ملاکہ چھڑی سرلنکا بھارت برطانیہ سمیت کئی ممالک میں فوجی روایات کا حصہ ہے کمان تبدیلی کی تقریب میں چیئرمن جائن چیف سو سٹاف کمیٹی فوجی سربراہان شریک ہوں گے فوجی افسران ان کے اہل خانہ وفاقی سیکیٹری بھی تقریب میں شرکت کریں گے پاک فوج میں کمان کی تبدیلی آج ہوگی جنرل آسم منیر چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سمحالیں گے حافظ قرآن اور اعزازی شمسیر یافتہ آسم منیر سطر میں آرمی چیف ہیں جی ایچ کیو راولپنڈی میں انتہائی پروکار تقریب کا احتمام منیر آرمی کمان کی علامت ملاکہ اسٹک سمحالیں گے ملاکہ چھڑی سرلنکا بھارت برطانیہ سمیت کئی ممالک میں فوجی روایات کا حصہ ہے فوجی سربراہان بھی اس منقضہ تقریب میں شریک ہوں گے اس کے علاوہ فوجی افسران اہل خانہ وفاقی سیکیٹری بھی تقریب میں شرکت کریں گے چیرمن جوائن چیف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا بھی اس پروکار تقریب میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ فوجی سربراہان فوجی افسران اہل خانہ اور وفاقی سیکیٹری بھی اس پروکار تقریب میں مدوں ہیں پاک فوج کے نئے سبس الار جنرل آسم منیر اہم محاظو پر مصروف عمل رہے آسم منیر نے ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور ڈی جی آئی سائی خدمات انجات انجام دیں دہشتگردی اور دشمن کے خلاف مختلف محاظو پر مسلسل مصروف عمل رہنے کے ساتھ ساتھ جنرل آسم منیر کو پاک فوج کے بہترین اور باصلاحیت کمانڈرز میں شمار کیا جاتا ہے ان کے کریڈٹ پر کئی کامیاب آپریشنز ہیں حافظ قرآن ہونے کے ساتھ دنیا کے مختلف مالک میں فوج خدمات اور تربیت کے حامل ہیں جنرل آسم منیر انیس سو چیاسی میں سیکنڈ لیفٹینن بنے اور پھر پاک فوج میں محارت اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر آگے بڑھتے گئے مختلف اہم مشنز پر سید آسم منیر نے کاراہ نمائیہ سرانجام دیئے انہیں تمغہ امتیاز ملٹری، تمغہ دفاع، تمغہ بقا، تمغہ استقلال سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا جنرل آسم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو ملٹری انٹیلیجنس اور ڈی جی آئی سائی خدمات سرانجام دے چکے ہیں جنرل آسم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی شمشیر یافتہ ہیں دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ میں آسم منیر لیڈ فرام دی فرنٹ کی آلہ مثال رہے دوہزار سترہ میں انہیں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں ڈی جی آئی سائی کا عہدہ دیا گیا آئی سائی کی سربراہی کے بعد جنرل آسم منیر کو کور کمانڈر گجرانوالا تائنات کیا گیا دو سال بعد وہ جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے عہدے پر تائنات ہوئے اور اب بھی اسی عہدے پر کام کر رہے ہیں بطور لیفٹیننٹ کرنل مدینہ منورہ میں تائناتی کے دوران آسم منیر نے قرآن پاک حفظ کیا جنرل آسم منیر پاک فوج کے سینئر آفیسر ہیں جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کے فارق التحصیل ہیں انہوں نے آفیسرز ٹریننگ سکول منگلہ سے تربیت مکمل کر کے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی دوران تربیت انہیں بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے بھی نوازا گیا تربیت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پاک فوج کی فرنٹیر فورس ریجمنڈ میں کمیشن حاصل کیا پاک فوج میں کمان کی تبدیلی آج ہوگی جنرل آسم منیر چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سمالیں گے حافظ قرآن اور اعزازی شمشیر یافتہ سید آسم منیر ستروے آرمی چیف ہوں گے جی ایچ کیو راولپنڈی میں انتہائی پروکار تقریب کا احتمام کیا جائے گا جنرل آسم منیر آرمی کمان کی علامت ملاقہ اسٹک سمالیں گے ملاقہ چھڑی سرلنکا بھارت برطانیہ سمیت کئی ممالک میں فوجی ربایات کا حصہ ہے کمان تبدیلی کی پروکار تقریب میں چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی فوجی سربراہان فوجی افسران اہل خانہ اور وفاقی سیکرٹریز بھی تقریب میں شرکت کریں گے پاک فوج میں کمان کی تبدیلی آج ہوگی جنرل آسم منیر چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سمالیں گے حافظ قرآن اور اعزازی شمشیر یافتہ سید آسم منیر ستر میں آرمی چیف ہیں جی ایچ کیو راولپنڈی میں انتہائی پروکار تقریب کا احتمام کیا جائے گا جنرل آسم منیر آرمی کمان کی علامت ملاقہ اسٹک آج سمالیں گے ملاقہ چھڑی سرلنکا بھارت برطانیہ سمیت کئی ممالک میں فوجی روایات کا حصہ ہے کمان تبدیلی کی پروکار تقریب میں چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی فوجی سربراہان فوجی افسران ان کے اہل خانہ وفاقی سیکرٹری بھی تقریب میں شرکت کریں گے پاک فوج کے نئے سپیسالار جنرل آسم منیر اہم محاضوں پر مصروف عمل رہے آسم منیر نے ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور ڈی جی آئی سائی بھی خدمات سر انجام دی تحریک انصاف نے پنجاب اور کیپی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توسیق کر دی بائیس مارچ سے پہلے نئے انتخابات ہو جائیں گے فواہ چودری کہتے ہیں جمعہ کو پنجاب اور ہفتے کو خیبر پختن خیبر پختن خاص اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا جس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی سند اور بلدستان کے ارکان اپنے استفعے جمع کرا دیں گے سپیکر قومی اسمبلی ہمارے ایم این ایس کے استفعے منظور کریں قومی اسمبلی کو تحلیل کریں اور عام انتخابات کا اعلان کریں آج پارلیمانی بورٹ بھی تشکیل دے دیا جائے گا کپتان کی محمود خان سے ملقات ہو گئی پروے سلاحی سے بھی ملیں گے فواہ چودری کا مزید کہنا تھا کہ آسم سواتی بیٹے کا روتے ہوئے فون آیا والد کو پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں ٹکٹ کے لیے جو پروسس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے دمہ کے دن بنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلالیا گیا ہے ہفتے کو خیبر پختونخواہ کی اجلاس بلالیا گیا ہے ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں آج ہی پارلیمانی بورڈز جو ہیں ان کی تشکیل دی جا رہی ہے عمران خان کی محمود خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے چودری پرویز علائی صاحب سے ملاقات ہو گئی دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر کختونخواہ کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی سکھ کر دی گئی ہم سپیکر قومی اسمبلی کو بھی اپروچ کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو امین نیرز کے ریجکلیشنز ہیں جب تک آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی وہ بھی ایکسیپٹ جو ہیں وہ کیے جائیں الیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے ہم سمجھتے یہ ہیں ابھی وقت ہے وزیراعظم شہباز شریف اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے حقابرین غور کریں الیکشن اگر قومی الیکشن کچھ مہینے بعد بھی ہو پی ٹی آئی کی صحت پر فرق نہیں پڑ گا ہمیں الیکشن سات مہینے بعد آش مہینے بعد بھی پی ٹی آئی الیکشن لیتے گی آزم سواتی کا بیٹا اس کا روتے ہوئے فون آیا ہے عمران خان صاحب کو آزم سواتی کو کل پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا جائے خبروں میں آگے دیکھئے کپتان کی آواز پر لب بیک عمران خان کے فیصلوں کی سب نے توسیق کر دی ہے اس حکومت کے پاس الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں حکومت کو اب فوری انتخابات کرانے ہوں گے فروغ خبیب کا کے پی اور فنجاب اسیملیوں کے تحلیل کرنے کے اعلان پر رد عمل بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اسیملیاں جلد تحلیل کی جائیں گی جیسے ہی پالیمانی پارٹیز کی میٹنگ ہوگی تاریخ کا اعلان کر دیں گے فیصلے اور ٹائم اب عمران خان کے ہاتھ میں ہے مزید ہم اس کرپ نظام کا جب اسیلی بن سکتے اور آج اس فیصلے کی توسیق بھی ہو گئی کہ ہم اسیملیوں کو تحلیل کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس حکومت کے پاس کوئی اور چارہ بچائی ہی نہیں ملک میں دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں پوری طور کے اوپر ان کو انتخابات کال کرنے پڑیں گے اور یہ جیسے ہی ہماری پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ ہو جاتی ہیں اس کی تاریخ بھی ہے وہ سامنے آ جائے گی لیکن عمران خان کے فیصلے کی وہ سب نے توسیق کیا اور مجھے یہ بھی علم میں ہے کہ ہماری پارلیمانی پارٹیز کے بہت سارے ایم پی ایز انہوں نے ابھی سے اپنے سیفے بجوانہ شروع کر دیئی ہیں جو فیصلہ ہے جو ٹائمنگ ہے وہ اب عمران خان کے ہاتھ میں ہے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ایم ایم اے بغیر ایم پی ایز کے اپنے الیکشن لڑنے آسان نہیں ہوتے عمران خان جب کہیں پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی نے پھر کہہ دیا صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی اور قافلی کی اکثریت ہے اوپوزیشن اقلیت میں ہے اور اقلیت میں ہی رہے گی جسے تحریک ادم اعتماد کا شوق ہے نے مزید کہا اسمبلی انسیشن ہو تو ادم اعتماد پر موجنگ نہیں ہو سکتی گورنر راج بھی نہیں لگ سکتا وفاقی حکومت نے معیشت کا برا حال کر دیا عوام پی ٹی ایم حکومت کو جھوٹی اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں شہباز شریف کو صرف مانگنا آتا ہے اور وہ صرف اچھے طریقے سے مانگ سکتا ہے بکاری بھی ایک در پر بار بار بھیک مانگنے آئے تو گھر والے دروازہ بن کر دیتے ہیں عمران خان کا اعلان حکومت پریشان رانہ سنولہ کال کے کتنے پکے امتحان شروع ہو گیا وزیر داخلہ کو اپنی کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کا اب چیلنج در پیش ہے وزیر آزم شہباز شریف کے قریبی ساتھی تصور کیے جانے والے موڈل ٹاؤن سانہ کے مبینہ مرکزی کردار نے پانچ اگس کو بولنیو سے گفتگو میں بڑا دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں گیرنٹی دیتا ہوں آپوزیشن پنجاب اور کے پی اسیمبلی توڑے تو ہم قومی اسیمبلی تحلیل کر دیں گے اور عام انتقابات ہوں گے رانہ جی اب وعدہ نبھائیں گے یا بیٹھ جائیں گے ارکا نے اسیمبلی سے پوچھا تو انہوں نے الٹا سوال کر ڈالا کہا کہ آپ نے کس کی بات کا اعتبار کر دیا گھرن کو انشور کرتا ہوں کہ جو ایک سو پچیس آپ نے سی ہی دیا نے وہ ایک سرپ کروا دیں ایسی صورت میں جنرل ایکشن ہوگا یہ رانہ سنہ اولہ جو کہہ رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں حکومتی اتحاد نے کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی شرط رکھ دیں گارنٹی دیتا ہوں ان کو انشور کرتا ہوں ایسی صورت میں جنرل ایکشن ہوگا نون لیگ رانہ کے بیان پر کھڑی ہوگی یا مکر جائے گی اور اگرچہ ہر صورت میں یہ حکومت جی ڈی اے کے رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو نے رانہ سنہ اولہ کی ساکھ پر سوال اٹھا دیا حکومتی اتحادی نیشنل پارٹی نے رانہ سنہ کی بات پر جلد انتخابات کی تجویز دے دی رانہ وعدہ وفا کریں گے یا اپنی زبان سے پھر جائیے گارنٹی دیتا ہوں ان کو انشور کرتا ہوں ایسی صورت میں کپتان کے للکار کھلاڑی تیار استفعوں کی لگے قطار عمران خان کے اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کے استفعہ آنا شروع سن سے 26 استفعہ خورم شیر زمان کو موصول پنجاب سے اب تک تین استفعہ آ چکے ہیں خیبر بخت انخواہ اسمبلی کے عرقی نے پارلیمانی لیڈر کو استفعہ بھیجوانے شروع کر دیئے استفعہ بھیجوانے والوں میں ڈیپیٹی سپیکر محمود جان ایم پی اے گران اللہ آسیہ سولے خٹک وزیر زادہ کا نام شامل ہے خان صاحب نے اس دن پنڈی جلسے میں کہا کہ ہم اس نظام کا مزید حصہ نہیں رہیں گے تو ہم نے سب سے پہلے ان کی بات پر لپیک کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنا سطیفہ ٹائپ کر دیا اور جب اکم آئے گا ہمارے لیڈر کا یہ سٹیٹ ان کی امانت ہے جب ان کا اکم آئے گا انشاءاللہ تو ہم اپنے وزیراعیلہ صاحب سپیکر صاحب کو یہ پیش کریں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیجئے آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فرود ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے